اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حنیف اوفیشل میں اپنے تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں پیارے ناظرین آج کی جو ویڈیو میں پیارے ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دو بہت ہی بہترین قسم کے وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ وظائف جمعہ مبارک کے دن کے ہیں ایک وظیفہ جو ہے وہ رزق میں برکت کے لیے رزق میں اضافے کے لیے اور رزق کے مطلق تمام پریشانیوں کے لیے ہے اور یہ عمل آیت القرصی کا عمل ہے اور دوسرا وظیفہ جو ہم آپ کی حدمت میں پیش کریں گے وہ خاص طور پر کسی بھی خاجت کے لیے کسی بھی دعا کے لیے کسی بھی قسم کی خواہش کے لیے ہے یہ وظیفہ سورے کوسر کا وظیفہ ہے اور اسے بھی آپ نے جمعہ مبارک کے دن کرنا ہے اس لیے پیارے ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی آخر تک دیکھنی ہے پیارے ناظرین جو مبارک کی جتنی فضیلت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات میں مرے عذابِ قبر اور فتنہِ قبر سے بچا لیا جائے گا اور خدا اسے اس خال میں ملے گا کہ اس پر کچھ خساب نہ ہوگا پیارے دوستو جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی جمعہ کی رات دوزک کے دروازے نہیں کھلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا فرمایا اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے اسی میں پکڑ ہے اور اس کی آخری تین گڑیوں میں ایسی گڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی تو پیارے دوستو ہمارے آج کے دونوں وظیفے جمعہ مبارک کے ہیں اس لیے ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے جو افراد بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رزق کے متعلق تمام پریشانیاں دور ہو جائیں ان پر پیسوں کی کبھی بھی تنگی نہ ہو اور اللہ پاک انہیں اتنا زیادہ نواز دے کہ وہ لوگوں کو بانٹے پھریں تو انہوں نے جمعہ مبارک کے دن میں بس یہ آیت القرصی کا ایک عظیم وظیفہ جو ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے گھر کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور آپ کی رزق کے متعلق تمام پریشانیاں دور ہو رہی ہیں پیارے دوستو صرف یہ نہیں کہ اس وظیفے سے آپ کو رزق ہی ملے گا بلکہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی یا پھر کوئی بھی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے کوئی بھی غم ہے کوئی بھی دکھ ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے اور بہت سے لوگوں نے اسے کر کے دیکھا ہے اس لیے ہم آپ سے یہ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو پیارے دوستو اس عظیم وظیفے کو جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عظیم اور برکت والا خاجت کا وظیفہ بھی بتائیں گے تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور جن نئے حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل محمد حنیف اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے خاص طور پر گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو کو یہ آئے تو آپ تک اس کا نوٹفکیشن آسانی سے پہنچ جائیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف و صرف موت روکے رکھتی ہے جو ہی وہ مرتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جو شخص سوتے وقت آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر اس کے پڑوس کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو آمان دیتا ہے اور آیت القرصی پڑھنے والوں کی روح بزات خود اللہ تعالیٰ قبض فرماتا ہے اور اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی طرف جہاد کیا اور اس میں شہید کیا ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اہماندار آیت القرصی پڑھ کر اہل قبول کو احسال سواب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قبر میں چالیس چالیس نور انائت فرماتا ہے جن کی روشنی مشرق و مغرب تک پھیلتی ہے اور پڑھنے والے کو ستر انبیاء اکرام علیہ السلام کا سواب عطا فرماتا ہے اور ہر اس آیت کے بدلے میں اس کا ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ہر ایک مدفون کے بدلے میں اس کے لیے دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو پیارے دوستو آپ بڑھتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف تو آپ نے یہ آیت القرسی کا عمل جمعہ مبارک کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے وقت کی کوئی پابندی نہیں اور یہ عمل آپ نے دس دن تک لگتار جاری رکھنا ہے جیسے آپ نے جمعہ مبارک کے دن یہ عمل شروع کیا تو جمعہ مبارک کے دن سے لے کر آگے دس دن تک اس عمل کو آپ نے لگتار کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر دس مرتبہ آیت القرسی کو پڑھنا ہے دس مرتبہ آیت القرسی کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس طرح سے اس عمل کو لگتار دس دن کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی اور پیارے دوستو جو دوسرا فضیفہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے جو خاص طور پر حاجد کے لیے ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی بہترین صورت سوریل کوسر کا وظیفہ ہے یہ ایسا عمل ہے کہ آپ عمل حتم ہونے سے پہلے جو کچھ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا تو پیارے دوستو یہ عمل آپ نے جوہاں مبارک کے دن فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائمز درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے ایک سو انتیس دفعہ سوریل کوسر کو پڑھنا ہے ایک سو انتیس مرتبہ سوریل کوسر کو پڑھ لینے کے بعد آخر میں پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے اور پھر جب اثر کی نماز کا وقت ہو اثر کی نماز ادا کر کے پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اسی طرح پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا پھر ایک سو انتیس مرتبہ سوریل کوسر پڑھی اور پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لیا اور پھر نماز عشاء کے بعد بھی آپ نے اسی طرح سے اس وظیفے کو کرنا ہے ایک دن میں تین وقت اس وظیفے کو کرنا ہے اور یہ وظیفہ تین دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ تین دن کے بعد آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی جو بھی جائز خواہش ہوگی وہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے اور اسے پورا کریں گے